ہائی کورٹ کے وینچو کی تشکیل کا معاملہ وکلا کا جی پیو چاک میں شدید احتجاج ٹائر جلا کر روڈ بلوک کر دی مختلف شہروں سے آئے وکلا زبردستی ہائی کورٹ میں داخل چیف جسٹس ہائی کورٹ کے دفتر کے سامنے دھرنا مطالبات تسلیم نہ ہونے پر چودہ نومبر کو عدالتوں کی تالہ بندی کی دھم کی پولیس کی بھاری نفری ہائی کورٹ کے باہر موجود حکومت اور محکمہ بحبود عبادی کے درمیان مزاکرات ناکام ملازمین ڈٹھ گئے دوسرے روز بھی سیکیٹریر چوک میں دھرنا نارے بازی ریگلر کرنے کا نوٹفیکیشن جاری کرنے کا مطالبہ مظاہرین کو کنٹرول کرنے کے لیے انٹی رائٹ فورس کا دستہ طلب وارٹر کیرن بھی بنگوا لی گئے سیکیٹریر چوک دوسرے روز بھی ٹرافک کے لیے بن ایمیو کالیج پی ایم جی چوک زلہ کچہری کے اطراف میں ٹرافک جائیں چوبھر جی اور کچہری جانے والے راستے بھی بن مال روڈ اور لور مال پر بھی گاڑیاں ٹرافک میں بھنس گئیں شہریوں کو شدید مشکلات سیکیٹریٹ کے اندر اور باہر احتجاج باہر میکمہ پاپولیشن ویلفیر کے ملازمین اور اندر افسران کا احتجاج مطالبات کی منظوری سے مطالق ایڈیشنل چیف سیکرٹری کی یقین دہانی کے باوجود پی ایم ایس افسران کا احتجاج جاری افسران کا آٹھوے روز بھی علامتی احتجاج شہباز شریف کے داماد علی عمران کو تیرہ کروڑ انیس لاکھ روپے دیئے سابق چیف فینینشل آفیسٹر اکرام نویت کا احتراب ملزم کے احترافی بیان کی کاپی لاہو نیوز کو موصول اکرام نویت کروڑ روپے کے احساسوں کا مالک نکلا میانی صاحب اور میامیر کے بعد اب مارڈل ڈاؤن قبرستان میں قبضہ مافیا کا خاتمہ ایک کنال سترہ مرلے پر قبضہ ختم کرانے کے لیے آپریشن پچیس مزدور سو ہتھوڑوں اور دس قدالوں سے احاتے بسمار کرنے میں مصروف لوہے کے جنگلے توڑنے کے لیے دو ویلڈر بھی موجود پولیس کے پچاس جوان قبضہ مافیا کی ممکنہ مداخلت روکنے کے لیے موجود قبرستان کی ایک کنال دس مرلے ارازی پر احاتے اور سات مرلے پر دکانیں اور گھر تعمیر کیے گئے کے بلوک قبرستان میں سولہ احاتے اور شیڈز مزمار کیے جائیں گے جی بلوک میں بھی آپریشن ہوگا زونل آفیسر ریکولیشن آمیر اختر برٹ کی گفتگو انتظامیاں تعاون کر رہی ہے آئندہ احاتے نہیں بننے دیں گے ڈی ایس پی مارڈل ٹاؤن زلفکار برٹ مارڈل ٹاؤن قبرستان میں احاتہ بنانے اور قبضہ کے خلاف کیس ہائی کورٹ نے اسسسٹنٹ کمیشنر سے 23 نومبر تک ریپورٹ طلب کر لی قبرستان کی ارازی پر احاتہ بنانا یا قبضہ کرنا غیر قانونی ہے ریپورٹ آنے پر عدالت فیصلہ سمنائے گی جسٹس علی اکبر قریشی کے مارڈل ٹاؤن اسلام ٹرس کے جنرل سیکیٹری حافظ عبد الرحمن کی درخواست پر سمات کے دوران ریمارکس سیاسی دباؤ یا کچھ اور پنجاب حکومت نے لینڈ مافیا کے سامنے گھٹنے ٹیک دیئے قبضہ مافیا سے ارازی باغذار کرانے کے لیے الڈی اے کا آپریشن بنگ سنتیس مقامات میں سے صرف پانچ مقامات پر آپریشن ہوا اربو روپے کی قیمتی ارازی کے بتیس مقامات پنجاب یونیورسٹی کے سابق چانسلر ڈاکٹر مجاہد کامران سمیت چار پروفیسرز کی زمانت منظور ہائی کورٹ کا پانچ پانچ لاکھ کے مچل کے جمع کرانے کا حکم پروفیسرز نے زمانت پر رہائی کے لیے لہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا دھرنوں کے دوران توڑ پوڑ حکومت کا متاثرین کے نقصان کی ازالے کا فیصلہ دھرنے میں زخمی پانچ پولیس اہلکاروں کو بیس بیس لاکھ روپے دینے کا فیصلہ سمری پنجاب حکومت کو ارسال سرکاری عمارتوں میں آتش زدگی کے واقعات کی انکوائری کا معاملہ انکوائری ٹریبینل محمد اکتر بھنگو کو چیف سیکیٹری کی مبہم ریپورٹ موصول الڈی اے پلازا اوکاف بلڈنگ اور ملتان میٹرو بس ریکارڈ اور جانی و مال نقصان کی تفصیل غائب زمنی تفصیلات فراہم کر کے خانہ پوری کی کوشش انٹرنیٹ بینکنگ فراڈ ایف آئی اے نے کاؤنٹر ٹیلزم ڈپارٹمنٹ کی مدد مانگ لی ایف آئی اے سائیور گرائم نے سی ٹی ڈی کی مدد سے انتیس ملزمان گرفتار کر لیے دس مقدمات درج بینکو سے پانچ کروڑ اٹھائیس لاکھ ستاسی ہزار چار سو تین تیس روپے نکلوائے جاک چکے ہیں نشری سطح پر بلدیاتی انتخابات غیر جماعتی بنیادوں پر کرانے کے لیے کوشش ہے پنجاب حکومت کا بلدیاتی الیکشن کے لیے ہائی کورٹ میں نظر ثانی اپیل دائر کرنے کا فیصلہ عدالت نے بلدیاتی انتخابات جماعتی بنیادوں پر کرانے کا فیصلہ دیا ہے ملک بھر میں عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم شایان شان انداز میں منانے کا فیصلہ وزیر آزم نے رحمت العالمین کانفرنس کے انعقاد کے لیے آرگنائزنگ کمیٹی تشکیل دے دی کمیٹی میں وزیر اطلاع چوہدری پاباد حسین وزیر برائے مذہبی امور نور الحق قادری بابر آبان افتقار دورانی فیصل چاوید شامل ہوں گے منشیات کا کالہ دھندا کرنے والے انسانیت کے قاتل ہیں منشیات فروشی کے خلاف پنجاب میں بلا امتیاز ٹریک ڈاؤن جاری رہے گا وزیر اعلیٰ پنجاب اسمان بلزار سے کمانڈر اینٹی آرکروٹس پورس پنجاب برگیڈیر خالد محمود گرائیہ کی ملاقات منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیوں پر تبادلائے خیال لاہور پارکنگ کیس ہائی کورٹ نے سابق ایم پی اے حافظ نومان کی زمانت قبلت گرفتاری میں تونسیق کر دی سابق لیگی ایم این اے ناصر احمد بھوسال نیب میں پیش آمدن سے زائد اساسے بنانے کا الزام لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی میں مبینہ کرپشن تحقیقات میں پیش رفت ترک کمپنیز البراک اور اوسپاک کا بڑا ریکارڈ نیب لاہور کو موصول ہو گیا البراک اور اوسپاک کے ریکارڈ کی ایک سو سے زائد فائلوں سے بھری گاڑی نیب لاہور آفیس پہنچ گئی ہیلت کار سکیم جلد شروع کریں گے گلاب دیوی ہسپتال بھی پینل پر ہوگا ہسپتال کے سرکاری گرانڈ میں اضافہ ہوگا سوائی وزیر سہت کے گفتگو ڈاکٹر یاسمین راشد کا گلاب دیوی ہسپتال کا دورہ مختلف شعبوں کا موینہ ایم ایس نے ہسپتال کے امور پر بریفنگ دی ٹاؤنشپ سوشل کامپلیکس میں نئے سکول کا افتتہ سبائی وزیر برائے نون فارمل اینڈ بیسک ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ راجہ راشد نے افتتہ کیا تقریب میں اہم شخصیات کے شرکر ان صدادے سموگ مہم ڈی سی لاہور سالحہ سعید آگاہی مہم میں پیش پیش ٹاؤن ہال کے سامنے شہریوں میں ماسک اور پمپلٹس تقسیم کیے شہادت حضرت امام حسن علیہ السلام کا مرکزی جلوز محلہ شیعہ موچی دروازے سے برامت اپنے روایتی راستوں پر روان دوان تین ہزار سے زائد پولے سہلکار سیکیورٹی پر تائنات سی سی ٹی وی کیمرو سے مانیٹرینگ صوفی بزرگ میاں محمد میر المعروف میاں میر کا تین سو پچاندما ارز تیاریاں مکمل دربار کو ارکے غلاب سے غسل اور چادر پوشی کی گئی زائرین کی جوکتر جوکامت ارز کی تقریبات سات ربیو لول کو چراخہ سے شروع ہوں گی اور پاک افغانستان مشترکہ چیمبر آف کومرس کا اچلاس پاک افغان باہمی تجارت اور معاشی و اقتصادی امور پر تباہت لائے خیال افغانستان میں سیمٹ کی سنت پاکستان کے ہاتھ سے نکل چکی ماہرین فرکتہ